بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالی نے انسان کے خانے پینے کے لیے بے شمار نمتیں پیدا کی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں خوراک اور پانی دونوں کی کمی پوری کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے انہی میں سے ایک ہے تربوز جو نہ صرف کھانے میں لذیذ ہے بلکہ اس میں مجود اجزاء گزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں تربوز کو گرمی کا توڑ کرنے والا پھل بھی کہا جاتا ہے موسم گرمہ کا یہ خصوصی پھل نہ صرف گرمی بھگانے میں مدد فراہم کرتا ہے بلکہ یہ ذائقہ دار پھل کئی موزی بیماریوں کو پیدا ہونے سے بھی روکتا ہے اسے کھانے سے نہ صرف پیاس ختم ہوتی ہے بلکہ بھوک سے بھی نجات ملتی ہے تربوز کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے تربوز کو اردو اور ہندی میں تربوز کہا جاتا ہے پنجابی میں ہدوانہ یا متیرہ کہا جاتا ہے فارسی میں بھی ہدوانہ کہا جاتا ہے انگریسی میں واٹر میلن کہا جاتا ہے اور اس کا سائنسی نام سٹرولس لینٹس ہے اور فیملی اس کی ککربیٹیسی ہے تربوز لگ بگ ہر جگہ ملتا ہے لیکن ریگستان میں یہ زیادہ ہوتا ہے تربوز کو نہار مو کھانا فائدہ مند ہے لیکن اسے کھانے سے پہلے اور پاتھ میں پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس میں نوے فیصد پانی ہوتا ہے اس لیے اگر ساتھ ہی پانی پی لیا جائے تو اس سے فوڈ پوائزنی کا خطرہ رہتا ہے ویسی تو اس کے لا تداد فائد ہیں تاہم ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں پہ کریں گے ویٹامین سی اور اے سے بھرپور تربوز میں ویٹامین سی اے اور کئی صحت افزا اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں پانی کی کمی کو پورا کرنا پانی جسم کے لیے سب سے ضروری جزف ہے تربوز پانی کا بہترین متبادل ہے کیونکہ اس میں پانی کی 92 فیصد مقدار موجود ہوتی ہے اس لیے جسم میں پانی کی کمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے وزن میں کمی کرتا ہے اگر آپ اپنے ذائد وزن سے پریشان ہیں تو تربوز استعمال کریں کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے جبکہ تربوز میں شامل پانی اور فائبر کی خاص مقدار جسم کو بھرپور گزائی اجزاء فراہم کرتی ہے اور اس میں کیلوریز کم سے کم ہوتی ہے گزائی سے بھرپور تربوز گزائی سے بھرپور ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی اے مگنیشیم پوٹاشیم ویٹامین بی وان بی فائیو اور بی سکس شامل ہوتے ہیں جو جسم کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں کینسر سے بچاؤ تربوز میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو انسان کو کینسر جیسے محلق مرض سے مفوض رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں دل کے لیے مفید دل جسم کا ایک اہم جز تصور کیا جاتا ہے تربوز اس کے لیے بہت مفید ہے اس کا استعمال دل کو بہت سی بیماریوں سے محفوض رکھتا ہے اس وقت دنیا بھر میں دل کی بیماریاں موت کی ایک بڑی وجہ ہیں لیکن تربوز ایسا پھل ہے جو کولیسٹرول اور بلڈ پیشر کی سطح کو کم کرتا ہے یہ دل کے دورے کا خطرہ بھی کم کرتا ہے تربوز کا جوس تربوز کا جوس بھی جسم کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس میں شامل اجزاء جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں تحقیق کے مطابق ورزش کے بعد اس کا استعمال جسم کے لیے مفید ہے نظام حاسمہ بہتر بناتا ہے بہتر نظام حاسمہ کے لیے انسانی جسم کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پانی اور فائبر تربوز میں ان دونوں کی خاص مقدار موجود ہوتی ہے جو نظام حاسمہ کو بہتر بناتی ہے السر کا خاتمہ اگر تربوز کے بیچ کو پیس کر دھودھ میں شامل کر کے پیا جائے تو السر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے انفیکشن سے بچاؤ انفیکشن بہت سے دائمی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جبکہ انسانی جسم میں انفیکشن کی روک تھام میں تربوز اہم کردار ادا کرتا ہے اس میں موجود ویٹامینز اور انٹی اکسائیڈ انفیکشنز کو ختم کرتے ہیں تربوز دماغ کو بھی صحت بخشتا ہے آنکھوں کے لیے مفید تربوز میں وافر مقدار میں لائکوپین پائے جاتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور سوزش جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے بھرتی عمر کے ساتھ انسانی آنکھوں میں پیدا ہونے والی بنائی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور آنکھوں کی بنائی کو مزید بہتر کرتا ہے پٹھوں کے درس سے نجات تربوز جسم میں پائے جانے والی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے یہ جسم میں کیلشم کی مقدار برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے جو مضبوط ہڈیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے جلد اور بالوں کے لیے مفید تربوز کا استعمال انسانی جسم اور بالوں کو صحت مند رکھتا ہے تربوز میں پائے جانے والا ویٹامین اے اور سی جسم اور بالوں کی صحت کے لیے مفید ہے ویٹامین سی جلد اور بالوں کی تندرستی میں مدد فراہم کرتا ہے اگر جسم میں ویٹامین اے کی کمی ہو جائے تو جلد خوشک ہو سکتی ہے تربوز کا استعمال جسمانی خلیات کو رتوبت مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کی اندرونی خشکی کم ہو جاتی ہے تربوس میں پائے جانے والا بیٹا کیروٹین مرقب جلد کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ لائکوپین جلد کو سورج کی شواؤں سے ہونے والے نقصانات سے بھی محفوظ رکھتا ہے جہاں تربوس کھانے کے بیشمار فوائد ہیں وہیں اس کا بہت زیادہ مقدار میں کھانا نقصان پہنچاتا ہے جن میں سے چند یہ ہیں تربوس کا بہت زیادہ استعمال حیضہ اور نظام حاسمہ کے مسائل پیدا کرتا ہے اور اس کے بہت زیادہ استعمال سے جسم کے اندر پوٹاشم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جسم کے اندر پوٹاشم کا بہت زیادہ ہو جانا خون کی شریانوں سے جڑے مسائل جیسے دھڑکن میں بے ترتیبی کمزور دل کی دھڑکن وغیرہ کا خطرہ بڑھا دیتا ہے ماہرین کے مطابق سو گرام تربوس میں تیس کیللیز ہوتی ہیں اور چونکہ یہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے تو اسے آسانی سے آدھا کلو تک کھایا جا سکتا ہے جو کہ ایک سو پچاس کیللیز کے برابر ہوتا ہے مگر یہ بھی جان لیں کہ سو گرام تربوس میں چھے گرام مٹھاس یا شگر ہوتی ہے تو آدھا کلو تربوس میں یہ مقدار تیس گرام تک پہنچ جائے گی جناب آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تربوس کے فوائد اور نقصانات دیکھے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ